موسیقی 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 تین کے اترنے کا بڑی دلچسپ اور مذہکہ خیز قسم کا انکشاف کیا گیا ہے لیکن سعاد رفیق صاحب نے حکمران اتحاد کے اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بازابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ میں یہ چوتھی مرتبہ بات کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں پوری سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان پر شیطان اترتے ہیں اب جہاں تک شیطان اترنے کی بات ہے تو وہ ایک اس کا بھی ایک جو پرسپیکٹیو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ ایک کلپ آج سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اور وہ عمران خان صاحب کی ایک تقریر کے حوالے سے تھا جس کے اندر عمران خان صاحب نے ایک حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کے عیبوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے آشکار کرتا ہے شیطان یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے عیبوں کو شیطان دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم عمران خان صاحب نے کچھ اس طریقے سے بتایا تھا اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے اس کوٹ کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے بیان کیے جانے والے کے بعد تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب پولیٹکس میں آئے ہیں انہوں نے صرف اور صرف لوگوں کے عیبوں کو ہی نمائع کیا ہے لوگوں کی خامیوں کا ہی ذکر کیا ہے یا انہوں نے الزامات ہی آئید کیے ہیں بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کو جو شخصیات ہیں ان کو پاکستان کی عوام کے سامنے ایک ایسا ایک ایسا جس ہم کہہ سکتے ہیں ایک بنا کر پیش کیا جس کے بارے میں جو ان کی رائے تھی وہی درستی کسی کو جھوٹا کہہ دیا کسی کو مکار کہہ دیا کسی کو فریبی کہہ دیا کسی کو چور کہہ دیا کسی کو ڈاکو کہہ دیا کسی کو لٹیرا کہہ دیا کسی کو قاتل کہہ دیا کسی کو منی لانڈرر کہہ دیا کسی کو غدار کہہ دیا لیکن اس کے بعد وہ اپنی بات پر ہمیشہ کی طرح قائم رہے اس بات سے انہوں نے کبھی بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی انہوں نے اس بات پر کبھی ندامت کا اظہار کیا کہ یار مجھ سے یہ گلتی ہوگی ہے مجھے اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی یا بغیر کسی ثبوت کے مجھے لوگوں کی پگڑیوں کو نہیں اچھالنا چاہیے تھا انہوں نے بلکل شیطان اترتے ہیں تو بظاہر انہوں نے اسی عمران خان صاحب کے طرز عمل کی طرف ہی اشارہ کیا کہ جناب ان کے اوپر شیطان اترتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس پریس کانفرنس کے اندر جو ساد رفیق صاحب نے کی اور ان کے ساتھ حکمران اتحاد کے دیگر لوگ موجود تھے انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب is no more ladla اب وہ اگر کسی کے لادلے ہیں تو ان کو بھی اپنے اس طرز عمل کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا ساد رفیق صاحب کے الفاظ ہیں پارلیمان کی قانون سازی موتل کرنے کی شدید مخالفت کرتے ہیں عمران خان کے کسی قدم کے جواب میں فیصلہ کیا گیا تو ٹکا کر برابر کا جواب دیں گے یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو عمران خان صاحب یا ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے گئے عدالتوں میں اور عدالتوں سے انہوں نے ریلیف لے لیا چاہے وہ کسی حوالے سے قانون سازی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ آرٹیکل سکسٹری تھری اے کی تشریح ہی کیوں نہ ہو جس کے ذریعے جو خود اس فیصلے میں موجود جو لوگ تھے دو معزز جیسے آبان انہوں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو نیا آئین ہے یہ لکھا لکھا جا رہا ہے کیونکہ آئین کی زبان اس حوالے سے بڑی واضح ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس نے اپنے اجلاس میں اس بات کو تیہ کر دیا کہ جناب جس طریقے سے پنجاب یا کے پی کے کی حکومت کو یا وہاں کی اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنے کا اختیار ہے سندھ کی اسمبلی کو اور وہاں کی حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے کا اختیار ہے اسی طریقے سے مرکز کی حکومت اور مرکز کی اسمبلی کو بھی اپنی مدت پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کی قیمت ادا کی ہے لیکن یہ قیمت جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ اس لیے ادا نہیں کر رہے کہ کوئی عوارہ گرد آ کر مسلط ہو جائے یا کوئی ایسی شخصیت آ کر ملک پر مسلط ہو جائے جس نے پہلے بھی اقتدار میں رہ کر ملکی قسمت کے ساتھ کھیلا تھا اس طرح کی کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں ملے گی اور لہٰذا اب ابحام پھیلانے اور شوشے چھوڑنے سے گریز کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کو ایک گمراہ آدمی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان خود بھی گمراہ ہے اور اس نے گمراہوں کا ایک گروہ تیار کیا ہے یہ گروہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور بعض لوگ ابھی تک اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں اور ساتھ ان کو یہ کہنا ہے تھا کہ ہم پارلیمانی نمائندہ قوتیں ہیں اور سب جمہوری قوتیں با آواز بلند یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے قانون سازی ہمارا اختیار اور حق ہے اس اختیار اور حق پر بلکل کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس پر خاموش بھی نہیں رہا جائے گا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے وسیع مفاد گندر پارلیمان کوئی کام کرے تو اس کو معتل کر دیا جائے یہ افسوسناک ہے اور اس کی پاکستان کے وفاقی نظام اور ان سے تحتر کے آئین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے آرٹیکل سکسٹی تری ایک کی تشریف پر عدالتی فیصلے پر ہمارے اترازات ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین کی روح کے منافی ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ بار کی نظر سانی کی درخواست طویل عرصے سے سپریم کورٹ میں پڑی ہے ہماری استعداء اور اپیل ہے کہ اس نظر سانی اپیل کو فل کورٹ سنیں اور اس پر جلد از جلد فیصلہ دیا جائے اب اگر اس پریس کانفرنس کے یہ چند نکات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے اگر دیکھا جائے تو ایک چیز سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ مل رہی ہے اس وقت اور جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے اس ادارے کو مخاطب کیا گیا اور اس ادارے کو مخاطب کر کے دو گزارشات کی گئی ایک کہ آرٹیکل سکسٹی تھری ایک کی تشریح ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اس حوالے سے ریویو پٹیشن موجود ہے لیکن اس ریویو پٹیشن کو یہ پانچ رکنی بینچ نہیں سنے گا یا تین رکنی بینچ نہیں سنے گا بلکہ اس کو سنے گا فل کوٹ بینچ یعنی سپریم کوٹ کے تمام تر جج صاحبان اس بینچ کا حصہ ہوں گے اور وہ یہ سماعت کرے گا کیونکہ جو اس حوالے سے مختلف آرہ پائی جاتی ہیں کہ جناب کسی جگہ پر کوئی ایسا سوفٹ کارڈر موجود ہے جس کی وجہ سے ان کو ریلیف بھی دیا جاتا ہے یہ ان کی بات سنی جاتی ہے اور خاص طور پر آج اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ایک اور پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے جو نیب کے اندر جو نیب قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے پارلیمنٹ نے جو قانون منظور کیا تھا اس کے حوالے سے اور یہاں پر بھی جو ریمارکس ہیں وہ کچھ اس قسم کے تھے جس کے اوپر آج کے اجلاس میں بھی بات کی گئی اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی اس کی طرف اشارت دیا گیا مثال کا طور پر آج کی سماعت کے دوران مسٹر جیسٹس اجازل ایسن نے ریمارکس دیا کہ بہت سے ترامیم کو جلد بازی میں منظور کیا گیا انیس سو پچاسی سے ترامیم کے اطلاق کا مطلب ہے کہ زیرے التوا تمام مقدمات بیق جنبش کلم ختم کر دیے جائیں کیا پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا کیا مقصود افراد کو فائدہ پہنچانے کا قانون چیلنج نہیں ہو سکتا نیب قانون کا تعلق صرف پبلک آفیس ہولڈر سے نہیں سرکار کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے نیب کے قانون نے بہت سے معاملات میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں خاص طور پر بیورکریسی کو نیب قانون کا برا اثر پڑا ہے مقصود فرد کے لیے قانون بنے تو عدالت کالا دم قرار دے سکتی ہے اب اس کے جب اگر ریمارکس آئیں گے تو پھر یقینی طور پر اطراز کے مواقع یا اس کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اور یہی گنجائش کا جو فائدہ ہے وہ آج اس پریس کانفرنس میں لیا گیا البتہ اس پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پر خاجہ ساد رفیق صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر اگریسیو ٹون اپنائی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم خاموش نہیں رہیں گے جس زبان میں ہم سے بات کی جائے گی اسی زبان کے اندر بھی ہم اس کا جواب دیں گے اب جو ہے وہ یہ جو ہے نا ہمیوپیتھک قسم کا کام نہیں چلے گا اب اگر حکمران اتحاد نے واقعیتا اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے مضاحمت کرنی ہے یا انہوں نے ایک مرتبہ پھر مضاحمتی بیانیے کو اپنانا ہے تو پھر اس کے اوپر ان کو ڈٹ جانا چاہیے اب یہاں سے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آج حکمران اتحاد کے اجلاس میں فیصلہ کیے گئے اور اگر دیکھا جائے تو دو بنیادی فیصلے ہیں جو اس اجلاس میں کیے گئے ایک مرکزی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور اسمبلیاں بھی اپنی مدت پوری کریں گی چاروں صوبائی اسمبلیاں اور چونکہ صوبائی اسمبلیوں کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نیریٹیو بیلڈ کیا کہ جناب مرکزی حکومت بھی اپنا جو ٹرم ہے اس کو پورا کرے گی دوسرا جو امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا وہ پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے کیا گیا اور اس اجلاس میں زیادہ تر غور و فکر پنجاب کی ہی صورتحال پر کیا گیا اور پنجاب میں کس طریقے سے حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کو بچانا ہے یا پروی صاحب کے اقتدار میں آنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جانی ہیں اس ساری حکمت املی پر نہ صرف غور کیا گیا بلکہ فیصلہ کیا گیا کہ حکمران اتحاد اس صورتحال میں جو حمزہ شہباز صاحب کی گومنٹ ہے اس کو بچانے کے لیے ہر ایکسٹینٹ تک جائے گا اور ہر جماعت حمزہ شہباز کی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کرے گی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ جے یو آئی ہے چاہے وہ این پی ہے کوئی بھی جماعت ہے وہ ہر ایک ایکسٹینٹ تک جائے گی اور اس اجلاس کے اندر جو جو فوٹیجز ملی ہیں یا وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس کے آغاز میں ہی اس بات پر فیصلہ کر لیا گیا تھا کیونکہ مسٹم لیگ نون کے جو صدر ہے اور موجودہ جو وزیراعظم ہے شباز شریف صاحب انہوں نے مسٹم لیگ نون کے جو اندرونی مشاورتی اجلاس ہوا تھا اس کے فیصلے سے اگاہ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پارٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت میں رہیں گے اور کسی بھی صورت ہم عمران خان صاحب کے دباؤ میں آ کر حکومت سے باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی ہم قبل از وقت الیکشن کرائیں گے کیونکہ اب اگر ہم نے یہ فیصلہ لیا تو عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر یہ بیانیاں بنانے کا موقع ملے گا کہ یہ ان کی طاقت تھی جس نے حکومت کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا البتہ ان کا یہ کہنا ضرور تھا کہ جناب ہم کسی بھی وقت الیکشنز میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ فیصلہ یہاں پر موجود تحدی جماعتیں اور ان کے سربراہان متفقہ طور پر کریں گے اور جس لمحے وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے ہم اسی وقت ہم اسمبلی تحلیل کریں گے اور ہم الیکشنز میں چلے جائیں گے البتہ جو پنجاب کے بیس زمنی انتخابات کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کی اوپر بھی اجلاس کے اندر غور و فکر کیا گیا اور اس موقع پر جو عاصف علی زرداری صاحب ہیں اور حمزہ شباز صاحب کے درمیان بہت زیادہ دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا کچھ حسی مزاک بھی ہوئی اور عاصف علی زرداری صاحب نے حمزہ صاحب کو کہا کہ یار تو کی سانوہ ہر وقت مسئیبت ہی چپائی رکھنا ہے مطلب یہ تھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کی گرپ کیوں کمزور ہو گئی ہے اور اس پر حمزہ شباز صاحب نے بڑا کیکہ لگایا اور ان سے کہا کہ جناب اسی صورتحال میں ایسے ہی صورتحال میں تو آپ سے رہنمائی لی جا سکتی ہے اور آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے جس پر عاصف زرداری صاحب نے کہا کہ تو میرا بچہ ہے تو میرا بیٹا ہے تو جب چاہے میرے پاس آ سکتا ہے مجھ سے بات کر سکتا ہے اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا جس کے اوپر وہاں پر اچھا خاصا جو ہے محول جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا اور اس کے اندر پھر اگلی جو گفتگو ہے وہ شروع ہوئی خاص اوپر پنجاب کے حوالے سے سٹیٹیجی اب مسلم لیگ نوم نے اور حمزہ شباز صاحب نے رانہ سناولہ صاحب نے اپنی سٹیٹیجی اتحادی جماعتوں کے سامنے رکھی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ وہ مزید عراقین اسمبلی کو جو ہے وہ استیفہ دلوا سکتے ہیں وہ اگر غیر حاضر بھی ہوں تو ان کو ڈی سیٹ بھی کروایا جا سکتا ہے اور ہم نمبر گیمز کے اوپر اگر تھوڑا بہت کام کرے تو ہم یہ پرویز علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں اور اس موقع پر تاریخ بشیر چیما صاحب وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور تاریخ بشیر چیما صاحب سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ چودہ شجاعت حسین صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے ہماری یہ گزارش ان کے سامنے رکھیں کہ وہ پنجاب میں مسلمی کاف کے عراقین اسمبلی کے لیے کچھ ہدایت نامہ جاری کر دیں اگر وہ ہدایت نامہ جاری کر دیں گے تو پرویز علیہ السلام کی یقینی طور پر دس ووٹ کم ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ان کو ووٹ دیے جائیں گے تو ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری صاحب چیئرمن صدر مسلمی کاف کے حکم کے تحت ان ووٹس کو گنیں گے نہیں اور لہٰذا وہاں پر جو نمبر گیم ہے وہ تھوڑچی اوپر نیچے ہو جائے گی اور اسے حمزہ شباز صاحب کو فائدہ ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو وہ سریحن پرویز علیہ السلام کا ہوگا کیونکہ وہ دس عراقین ان کو ووٹ اگر دیں گے تب بھی ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور اگر وہ شجاعت صاحب کے کہنے پر حکمران اتحاد کو ووٹ دیتے ہیں تب وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے البتہ پرویز علیہ السلام کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا یہ وہاں پر بات کی گئی جس پر تاریخ بشیر چیما صاحب نے یہ کہا کہ جناب وہ آپ کی جو بات ہے چودیش شجاعت صاحب تک پہنچائیں گے بھی اور چودیش شجاعت صاحب سے ہو سکی تو وہ آپ کے ساتھ اس معاملے پر اب باتچیت بھی کروا دیں گے اور ملاقات بھی اگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کو آگے بڑھتے ہیں صورتحال میں تو وہ آپ سے رابطہ بھی ہو جائے گا اور ملاقات بھی ہو جائے گے البتہ یہ جو سترہ جولائی سے بائیس جولائی تک کا ٹائم ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویلوگ کے اندر بتایا تھا کہ یہ پلٹیکل سوئنگ کا ٹائم ہوگا ان پانچ دن کے اندر بہت زیادہ اتار آئیں گے بہت زیادہ چڑھا ہوا آئیں گے اس دوران بہت ساری پلٹیکل ڈیویلپنٹس ہوں گی کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا اور اس پلٹیکل سوئنگ کے اندر جو بندہ انٹر ہوگا وہ اپنے پلٹیکل مستقبل کا فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد ہی اس کا جو فیچر پولٹیکس کے اندر اس نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے اور وہاں پر جانے سے اس کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوگی یہ سب کچھ یہ سترہ سے بائیس جولائی تک ہونے والی پلٹیکل سوئنگ کے اندر ہی ہوگا البتہ اب یہ جو فیصلہ آ گیا سامنے اور کلیریٹی سے آ گیا بے شک اس فیصلے کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے آپ جانتے ہیں کہ میری اس سوالے سے رائے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز میں جانا چاہیے بنسبت اس کے کہ کمپرومائز گومنٹ کی جائے اگریسیو لی اگریسیو بیانیے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے لیکن اگر حکمران اتحاد نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں جناب ہم نے رہنا ہے اور مران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے یہ ان کی رائے ہے ہم ان کی رائے کا احترام ضرور کرتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ جو محاذ ہے سیاسی محاذ یہ گرم بھی ہوگا بہت زیادہ گرم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی محاذ بھی گرم ہوگا کیونکہ فل کوٹ انہوں نے مانگ لیا فل کوٹ انہوں نے دینا نہیں ہے لہٰذا یہ ایک نئی ایک development ایک نئی confrontation ایک پیدا ہو سکتی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس confrontation کا جو beneficiary ہے وہ کون ہوگا اور حکمران اتحاد کی طرف سے مضامتی بیانیہ کو اپنانے سے ان کو کس حد تک فائدہ ہوگا اور وہ کیا واقعی عمران خان صاحب کی جو اس وقت political پیش رفت ہے اس کے آگے بند باند سکتے ہیں اس کو روک پائیں گے آنے والے دن اس سارے صورتحال کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ کریں گے اس کا رخ متعین کریں گے اور پھر پتا چلے گا جناب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اپنی رائے گا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ